سب کو نمشکار پچھلے مہینے جب دلی میں بہت تیجی سے کرونا کے کیسز بڑھنے لگے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی کرونا کی ویو کتنی خطرناک ہے بہت زیادہ سنکھیاں میں اس میں لوگ سیریوس ہو رہے ہیں اسپتالوں کی ضرور پڑھ رہی ہے آئی سیو کی ضرور پڑھ رہی ہے کافی زیادہ لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے تو 20 اپریل کو مجبوری میں ہمیں دلی میں لوگ ڈاؤن لگانا پڑا تھا کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے تھے لوگ ڈاؤن لگانے کی وجہ سے اور بھی انہیں کئی کارانوں کی وجہ سے 26 اپریل کو آ کے 35% positivity rate بڑھ گیا تھا 35% بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب 100 لوگوں کا اگر ہم ٹیسٹ کرتے تھے تو 35 لوگ اس میں پوزیٹیو نکلتے تھے 26 اپریل کے بعد سے چونکہ لوگ ڈاؤن لگایا تھا ایک طرح سے تھوڑی سی چین ٹوٹنی چالو ہوئی تھی اس کی کرونا کی 26 اپریل کے بعد سے دھیرے 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 کیسز کم ہونے چالو ہوئے اور اب پچھلے ایک دو دن کے اندر 23% 35% سے 23% positivity ratio آ گیا ہے تو کیسز کم ہونے چالو ہوئے ہیں دلی کے اندر اس میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ سہیوگ رہا دلی کے لوگوں نے جم کے سہیوگ کیا آپ لوگوں نے لاؤڈاون کا پوری طرح سے پالن کیا اور یہ ہم سب لوگوں کی اپنے پریوار کی زندگی اور ان کے سواستے کی بات ہے ہم کسی پہ کوئی بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہم سب کے اپنے لوگوں کے سواستے کی اور زندگی کی بات ہے اس لوگ ڈاؤن کے پریڈ کو ہم نے سنسادھن ہیلتھ انفرسکچر کو اور مجبوط کرنے کے لئے استعمال کیا کئی جگہ نئے اکسیجن بیڈز تیار کیے گئے سب سے بڑی دکت دلی میں اکسیجن کی آئی ہے نورمل ٹائم میں جتنی اکسیجن چاہیے ہوتی ہے اسپطالوں میں اس سے کئی گناہ اکسیجن کی جورت پڑنے لگی کیونکہ اب جتنے بھی مری جاتے تھے کرونا میں ان سب کو اکسیجن کی جورت تھی تو کئی گناہ اکسیجن کی جورت اچانک پڑنے لگی پچھلے کچھ دنوں میں کیندر سرکار کے ساتھ مل کے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آدیشوں سے کیندر سرکار کے سہیوگ سے اب اکسیجن کی ستھیتی دلی کے اندر کافی صدری ہے پچھلے کچھ دنوں میں اب اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں ملتی کی اس اسپطال میں دو گھنٹے کی اکسیجن رہ گئی اس اسپطال میں آدھے گھنٹے کی اکسیجن رہ گئی یہاں پہ کسی کی اکسیجن سے موت ہو سکتی ہے اب اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں مل رہی ہے تو اس لاکڈون کے پیریڈ کو ہم نے اپنے اپنے سسٹم کو بھی صدھارنے میں کافی مدد کافی پریاس کیے پچھلے کچھ دنوں سے ویکسن کو بھی بڑی تیجی کے ساتھ ویکسینیشن کا کارکرم شروع کیا گیا ہے آپ میں سے جتنے لوگوں نے ویکسن لگوایا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دلی سرکار نے جو سکولوں میں انتجام کی ہیں وہ کتنے شامدار انتجام کی ہیں سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں سب لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے ہماری یوہ بڑ چڑھ کے ویکسن لگوا رہے ہیں یہاں تک کہ دلی کے آس پاس کے علاقوں سے بھی لوگ دلی میں آکھے ویکسن لگوا رہے ہیں ویکسن کے سٹاک کی کمی ہے اس میں ہم نے کیندر سرکار سے سہیوگ مانگا ہے مجھے پوری امید ہے جیسے کیندر سرکار انہیں باتوں پہ بھی سہیوگ کرتی رہی ہے اس میں بھی ہمارا پورا سہیوگ کرے گی پچھلے کچھ دنوں میں سب لوگوں سے میری بات ہوئی ہے بیپاریوں سے مہلاوں سے یوہوں سے الگ الگ قسم قسم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب کا یہ ماننا ہے کہ کرونا کے کیس کم تو ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ہیں تیس پرسنٹ ابھی بھی سنکرمندر ہے ابھی ڈھلائی نہیں دی جا سکتی ابھی سمیں نہیں آیا ہے ڈھلائی دینے کا تو سب کا یہ ماننا ہے کہ ابھی لوگ ڈاؤن کو اور ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ابھی اور اس کڑائی کو ابھی تھوڑے دن اور برقرار رکھنے کی ضرورت ہے یعنی تو ابھی جو ہم نے حاصل کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جیسا میں نے کہا کہ یہ اتنا مشکل دور ہے یہ والی ویو اتنی خطرناک ہے اتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو جان ہے تو جہان ہے اگر زندگی بچے گی تو بعد میں اور بہت کچھ کر لیں گے زندگی میں سب سے پہلے اس ٹائم زندگی بچانا ہے تو اس لئے سرکار نے آپ سب لوگوں کے فیڈبیک کے ادھار پہ آپ سب لوگوں کی اس کے ادھار پہ مجبوری وش ابھی ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن اور بڑھایا جا رہا ہے کل سبہ پانچ بجے یہ لوگ ڈاؤن ختم ہونا تھا لیکن اب یہ اگلے سومور کو پانچ بجے تک کے سبہ پانچ بجے تک کے لئے بڑھایا جا رہا ہے اور اس بار تھوڑا سا اور سخت کیا جا رہا ہے کل سے دلی کے اندر میٹرو بھی چلنا بند ہو جائیں گی ہماری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ اس کو لوگ ڈاؤن کو سخت کیا جائے گا اتنا تیجی سے ہم سب لوگ کرونا پہ کابو پا پائیں گے میری آپ سب سے نیویدن ہے جس طرح سے ابھی تک آپ لوگوں نے سرکار کا ساتھ دیا جس طرح سے ابھی تک آپ لوگوں نے پورا لوگ ڈاؤن کا پانچ کیا اس طرح سے آنے والے سمیے میں بھی آپ سب لوگ لوگ ڈاؤن کا پانچ کریں گے نمشکر موسیقی